اسلام علیکم آج بروز جمعیرات 26 اکتوبر آر ایف آئی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائن غزہ کا انسانی علمیہ ایندھن کی ادم دستیابی سے بیشتر اسپتال بند سلامتی کانسل میں بیشتر ممالک جنگ بندی کے حق میں ہیں پاکستان غزہ پر بمباری کی مضمت کرتا ہے سوٹا نمدادی سامان بھیجوا دیا ہے مزید سامان بھی بھیجا جائے گا دفتر خارجہ کے ترجمان کی بریفنگ کروستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا وزراء خارجہ کا اجلاس تنظیم کے اجلاس کے صدارت پاکستان کے حوالے دوہزار چوبیس کے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی مذبانی بھی کرے گا پلواما حملہ موڈی کی کارستانی تھی انتخابات جیتنے کے لیے بی جی پی نے سانحا خود کروایا تحقیقات بھی نہیں ہونے دی راہل گاندھی اور فاروق عدللہ کا انکشاف چینی جہری عبدوز کی بحر اوکھیانوس میں موجودگی روس کے لیے بھی خطرناک ہے پینٹاگون کی حرزہ سرائی چین کے جدید جہری ہتھیاروں پر روس کو تحفظات نہیں کریملن کی وضاحت روس کا جہری میزائل کا کامیاب تجربہ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ عالمی تناظر میں اپنے جہری استعداد کو جانچ رہی ہیں چین کا خلائی مشن روانہ تین خلابازوں کے ساتھ خلائی راکٹ کی روانگی جدید تحقیق سے استفادہ کریں گے چین کا اعلان سمندری طوفان سے میکسیکو کا ساحلی شہر شدید متاثر میکسیکن صدر کا دورہ بحالی کا کام جل شروع کرنے کی ہدایت طوفان حامان نے بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی حصے میں تباہی مچا دی تین افراد ہلاک متعدد زخمی سیکڑوں گھر تباہ یمن میں طوفان سے تین افراد جا بحق ایک سو پچاس سے زائد زخمی ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں انگلینڈ اور سری لنکا مدد مقابل کل جنوبی افریقہ اور گرین شرٹس کا فیصلہ کن مقابلہ ہوگا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیا گوتریز کے مشرق وستہ بہران سے متعلق بیان پر اسرائیل نے ناراضی کا اظہار کر دیا ہے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مشرق وستہ پر ہونے والے سیماہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹی جنرل انٹونیا گوتریز نے کہا کہ مضاحمتی گروہ کے حملے خلا میں نہیں ہوئے لوگوں کو چھپن سال حب سدہ قبضے کا شکار بنایا گیا مضاحمتی گروہ کی وجہ سے اجتماعی سزا دینے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا تاہم انٹونیا گوتریز کے بیان پر اسرائیل نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا اور اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل سے ملاقات سے انکار کر دیا انٹونیا گوتریز نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ مضاحمتی گروہ کی توجیح دینے کا الزام غلط ہے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت کرتا ہوں انٹونیا گوتریز نے کہا کہ جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے شہریوں کی ہلاکت اور اغوا کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ مشک وصہ میں جنگ بندی ضروری ہے غضہ کے لیے سوٹان امداد کا سامان بھیجوایا ہے مزید امداد بھی بھیجیں گے ہفتوار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ غضہ پر بمباری سے معصوم بچے عورتے اور بے گناہ شہریوں کا جابہ حق ہونا تشویشناک ہے فضائی بمباری کے ساتھ خوراک پانی اور دواؤں کی بندش نسل کوشی کرنے کے مترادف ہے غضہ کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے امید ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز بنے گی اندھن کی سپلائی روکنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ایسے اقدامات سے مہران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگرا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں سی پیک علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانسل آف فورن منسٹرز کے اجلاس کی صدارت پاکستان کر رہا ہے تنظیم کا دو ہزار چوبیس کا سربراہی اجلاس پاکستان میں ہوگا نگرا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ پاکستان ایس سی او میں اپنا پھرپور کردار ادا کرتا رہے گا ایران کو مکمل ممبر کے طور پر ایس سی او میں شامل کر لیا گیا ہے ایس سی او فورم معاشی چیلنج جس سے نمٹ نے معیشت کی بحالی اور عمد کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کے ممبران کانکنی آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں نگرا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے مزید کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں سی پیک علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس منصوبے سے ایس سی او ممالک کے روابط کو فروغ ملے گا ہمیں ہر میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ ملک سے بے دخل کیے جانے والے شہریوں کو فی خاندان زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے کیش کرنسی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی سے متعلق تمام انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یکم نومبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں سے متعلق پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملک سے بے دخل کیے جانے والے شہریوں کو فی خاندان زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے کیش کرنسی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی جبکہ نگرہ وزیر داخلہ سن نے کہا کہ یکم نومبر کو غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور قانونی طور پر موجود مہاجرین کے لیے کیماری میں کیمپ بنای جائیں گے انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے سستہ ہو گیا امریکی ڈالر کی قدر آج کل غیر مستحقم ہے کسی روز یہ اضافے کی جانب گامزن تو کبھی روبہ زوال ہوتی ہے آج کاروبار کی آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر چند پیسے سستہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو اناسی روپے پیچھتر پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے اٹھاسی پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج آغاز سے ہی کاروبار کا مذہبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو چھتر پوائنٹس کے اضافے کے بعد اکی آون ہزار چار سو ترپن پر آ گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس اکی آون ہزار ایک سو ستتر پوائنٹس پر بند ہوا تھا تاہم بلوچستان اور سندھ کے کیچ سرپلس کے سبب مالیاتی خسارے میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے بنیادی طور پر نان ٹیکس ریونیو بڑھنے کے سبب یہ اضافات دیکھا جا رہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت کے دو اہم ناخدین نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی نے لگاتار دوسرا الیکشن جیتنے کے لیے پلواما حملے کو اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا سابق گورنر مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے پلواما حملے کو ایک ایونٹ کے طور پر استعمال کیا راہل گاندھی نے کہا کہ جب فوجیوں کی لاشے دہلی ائرپورٹ پر پہنچی تو وہ وہاں مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے گئے تھے سیکیورٹی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا نرندر مودی نے وہاں فوٹو سیشن کروایا اور وہاں سوق جیسی کوئی کیفیت موجود نہیں تھی جبکہ فاروق عبداللہ نے بھی مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نے دونوں چینلوں کو بتایا کہ یہ ہماری غلطی تھی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ نہ کہوں جس پر میں نے سوچا کہ شاید میرے بیانات سے تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن اس سانحے سے متعلق کوئی تفتیش نہیں ہوئی بلکہ اسے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تاہم دو ہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے میں متعادل بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر لگایا تھا روس کا کہنا ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی جوری ہتھیاروں کی صلاحیت پر تحافظات نہیں ہیں پینڈاگون کے مطابق چین کی نیکلئر گائیڈڈ میزائل سے لے سبمرین کی بہر اوکینوس میں موجودگی خطرناک ہے روس کو بھی اس پر تحافظات اور خطشات ہو سکتے ہیں تاہم کریملن نے چینی نیکلئر سبمرین اور چین کی بڑھتی ہوئی جوری ہتھیاروں کی صلاحیت کو توازن کے لیے ضروری قرار دیا ہے کریملن کا کہنا ہے کہ چین کی عسکری صلاحیت پر اس کو کوئی تحافظات نہیں ہیں بہر اوکینوس میں اس کے جہازوں کو چینی سبمرین سے کوئی خطرہ نہیں ہے چینی خلاباز نئے مشن کے تحت خلا میں روانہ ہو گئے چین نے اسپیس اسٹیشن تیانگونگ سے خلاہی مشن روانہ کر دیا جس میں تین خلاباز ہیں چینی خلاہی مشن تحقیق کے نئے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا شینزو سیونٹین سے روانہ ہونے والے خلاباز کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے احزاز ہے کہ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاہم چین نے دو ہزار تیس تک چاند پر آبادکاری کا پرگرام ترطیب دے دیا ہے جس کے لیے تحقیقی کی مشن روانہ کیا گیا ہے روس نے نیوکلئر ٹیسٹ بینٹ ٹریٹی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا موسکو نے نیوکلئر میزائل کا کامیاب تجربات بھی کیا ہے روسی پارلیمنٹ نے جہوری ہتھیاروں کے تجربات پر پابندی کے عالمی معاہدے کی توسیق نہ کرنے کی منظوری دے دی روسی پارلیمنٹ نے سی ٹی بی ٹی معاہدے سے الہدگی اختیار کرنے کا قانون بھی منظور کر لیا منظوری کے حق میں ایک سو چھپن ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سی ٹی بی ٹی پر انیس سو چھا سٹھ میں دستخط کیے تھے مگر اس کی توسیق بھی نہیں کی تاہم روس نے نیوکلئر میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے روسی وزیر دفاع کے مطابق میزائل بڑی مقدار میں تباہ کن جوہری مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے موجودہ عالمی صورتحال میں کامیاب تجربہ ہمارے ماہرین کی بڑی کامیابی ہے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں